نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں سرپی شامان کورونا وائرس چین سے ہی آیا لاب میں بنا ایسا دعویٰ امریکہ کے وطیش منتری نے کیا ہے جس کے بعد دنیا بھر میں تحل کام اچھا ہے امریکہ کہہ رہا ہے اس کو ثبوت مل گئے ہیں چین نے کہا ہے کہ امریکہ بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے اس زبانی جنگ کے بیچ ہم آپ کو ہوا ہوا ہوای نہیں بلکہ اتھینٹک خبر وہاں شہر سے اب دکھائیں گے جہاں سے سب سے پہلے کورونا بیماری کی شروعات ہوئی اور اس لاب کی اندر کی تشبیر بھی دکھائیں گے جہاں سے کورونا کے پھینلے کی بات چل رہی ہے ایک ایسی خبر آئی ہے جس نے پوری دنیا کو چھوکا دیا ہے جین نے رات و رات پریوک شالہ بند کی وہاں پر کیا ہو رہا تھا کیسی ریسرچ کی جا رہی تھی اس کا سارا ڈیٹھا نشٹ کر دیا گیا لیب میں جو چمگادر تھے وہ بھی غائب ہیں وہاں انسٹیٹیوٹ آو وارالوجی میں کام کرنے والے سارے ویجیانکوں کو انڈرگراؤنڈ کر دیا گیا ساری تصویریں ڈیلیٹ کر دی گئی کیونکہ یہ تصویریں چین کی کورونا ساجش کا سب سے بڑا پروف ہیں مگر چین کی لاکھ کوششوں کے باوجود یہ ثبوت لیک ہو ہی گیا اس فوٹو میں وہاں انسٹیٹیوٹ آو وارالوجی کے سائنٹسٹ ایک گفہ میں ریسرچ کے لیے چمگادر پکڑنے گئے ہیں لیکن نہ کسی کے چہرے پر ماسک ہے نہ مکھی ویجیانک نے گلوپس پہنے اس فوٹو میں فیمیل سائنٹسٹ چمگادر کے پاس کھڑی بیٹ میں پندرہ سو سے زیادہ خطرناک وائرس موجود ہوتے ہیں جو جان لیوان ہیں لیکن اس کا پرکوشن تک نہیں لیا گیا یہ فوٹو لیب کے اندر کی ہے اس میں ایک ریسرچر فریجر سے وائرس باکس نکال رہا ہے جو کھلا ہوا ہے اور اس نے چہرے کو اوپن رکھا ہے ایسی کئی تصویریں ہیں جو وہان کی سیکرٹ لیب کی لاپروہی کو ایکسپوز کر رہی ہیں یہ تصویریں پہلی بار چائنہ ڈیلی اخبار نے دوہزار اٹھارہ میں ریلیش کی تھی ٹوٹو پوسٹ ہونے کے ساتھ ہی یہ سوالوں کے گھیرے میں آگئے کیونکہ لوگوں کو اس لیب کی ایسی خانیات دکھنے لگیں جن سے لیب سے وائرس لیک ہونے پر اٹھ رہے سوالوں کو اور پل ملیا آپ کے ذہن میں ایک سوال بار بار جوالہ مکھی کی طرح فٹ رہا ہوگا آخر لیب میں ان چمگادلوں کے ساتھ ہو کیا رہا تھا چین ایسا کیا کر رہا تھا کہ اس کو رات و رات لیب کو بند کرنا پڑا دو سال پہلے یعنی سال دوہزار اٹھارہ میں وہان میں موجود امریکہ کے دو ڈپلومیٹ اور واشنگٹن میں بیٹھے ویدیش منترالہ کے کچھ سینئر آفیسرز کے بیچ بات چیت ہوئی یہ بات چیت وہان کی ایک لیب میں وائرس کو لے کر چل رہے ریسرچ کو لے کر تھی اس بات چیت میں ریسرچ کی سرکشہ میں لاپروہی کو لے کر گمبیر سوال اٹھائے گئے اور وائرس کے فیلے کی چیتامنی دی گئے اب آپ کو چین کی چمگادل والی پریوکشالہ کے اندر تک لے کر چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں آخر کیوں اچانک چین کو اس لیب کو لاؤگ ڈاؤن کرنا پڑا یہ تصویریں اسی لیب کی ہیں جہاں پر چمگادلوں پر ریسرچ ہوتا تھا وائرس سے ہونے والی سار جیسی مہاماری میں چمگادلوں اور وائرس کی کرونلوجی پر کئی سال سے ریسرچ اور ایکسپیریمنٹ کیا جا رہا تھا تاکہ بھوش میں وائرس سے ہونے والی مہاماری کو سمجھا جا سکے اور روکا جا سکے لیکن لیب میں لگاتار گڑھ بڑی اور لاپروہی کی ریپورٹ آ رہی تھی اس کی جانکاری امریکہ کو بھی دی گئی لیکن واشنگٹن میں بیٹھے ویدیش منترالے کے ادھکاریوں نے اس چیتاونی کو بہت ہلکے میں لیا انہوں نے نہ اس کے گمبھیرتہ کو سمجھا نہ کوئی کارروائی کی حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ جانکاری کوئی دوسرا ادھکاری نہیں بلکہ اپنے دیش کے راج دودھ دے رہے تھے یعنی دو ہزار اچھارہ میں امریکہ کے ویدیش منترالے نے وہاں سیائز گمبھیر سوچنا پر کام کیا ہوتا تو آج کورونا وائرس کو پوری دنیا میں پھیلنے سے روکا جا سکتا بربادی کا گراف نیچے آنے کا نام نہیں لے رہا لیکن جس دیش سے جس شہر سے جس زمین سے کورونا وائرس نکلا وہاں کی سب سے تازہ تصویریں دیکھئے مارکٹ کھلے ہوئے سڑکوں پر چہل پہل ہے چین نے وہاں کو کورونا فری گھوشت کر دیا ہے اور چین کی کمیونسٹ سرکار کے مطابق کورونا کبھی آؤٹ آف کنٹرول ہوا ہی نہیں تھا چین میں کورونا سے کل چار ہزار چھہ سو تیتیس لوگوں کی موت ہوئی جبکہ صرف وہاں میں موت کا ہکڑا تین ہزار آٹھ سو نکتر ہے چین کے نمبرز پر ایکسپرٹس سے لے کر کئی دیشوں کو شکھ ہیں کیونکہ چین میں میڈیا سرکار کے کنٹرول میں ہے پیٹر، فیس بک، یوٹیوب اور ہواٹس ایپ سب بین ہیں چین کی خود کی سوشل میڈیا ہے جس کو چوبی سو گھنٹے سرکار مانیٹر کرتی ہے ایسے میں چین کے اندر سے سچ اور ویڈیو آنا بہت مشکل ہے لیکن اس کے باوجود ہمارے ہاتھ کئی ایسی فٹیج لگی ہیں جو وہاں کی کہانی کچھ اور ہی بیان کر رہی ہیں وہاں میں جس کی بھی کورونا پوزیٹیو ریپورٹ آئی اس کو پولیس اٹھا کر لے گئی وہ کہاں پر ہے تبیت کا کیا اپ ڈیٹ ہے اس کی جانکاری ان کے پریوار تک کو نہیں دی جاتی اگر کوئی مر جاتا ہے تو سیدھے انتیم سنسکار کر دیا جاتا اور اس کی اسٹھیوں کو سوپ دیا جاتا یہ جو بھیڑ دیکھ رہے ہیں یہ سب لوگ اپنوں کی اسٹھیوں لینے آئے ہیں بڑے مشکل سے ان میں سے ایک نے چین کا سچ بتایا لیکن آپ کو اس کا چہرہ نہیں دکھا سکتے میں کلشوں کو گن نہیں پایا جب میں اپنے رشدار کا کلش لینے اندر گیا تھا تو پورا ہال کلشوں سے بھرا پڑا ہوا تھا وہاں ایک چھوٹا سا کمرہ بھی نہیں تھا بلکہ بہت بڑا ہال تھا اور دروازے تک کلش رکھے ہوئے تھے وہان میں کورونا کی ایسی سنامی آئی کی اسپتال ہاؤس فل ہو گئے ڈاکٹرز نے علاج کرنے تک سے ہاتھ کھڑے کر دیئے پیشنٹ انتظار کرتے کرتے دم توڑ رہے تھے ہاؤسپٹل میں کوئی برت کھالی نہیں تھی اسپتالوں سے لوگوں کو واپس بھیجا جا رہا تھا میری پچاس سال کی ماں کورونا پوزیٹیو تھی لیکن اسپتال نے علاج کرنے سے انکار کر دیا کورونا پینک کے بیچ لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا اپنی جان بچانے کے لیے وہان سے ایسے چوری چھپے لوگ بھاگ رہے تھے اس کے علاوہ کورونا پوزیٹیو پیشنٹ کے گھروں کو پرماننٹ سیل تک کر دیا گیا وہان کے ناغریکوں کے مطابق وہاں پر قریب 20 ہزار لوگوں کی موت ہوئی ہے لیکن چائنیز سرکار اس دعوے سے لگاتار انکار کر رہی ہے چین کے مطابق دیش بھر میں صرف 481 ایکٹیو کیس ہے جس میں مہج 33 سیریس ہے ایک طرح سے کہا جائے تو چین کورونا گرہنٹ سے نکل آیا ہے مگر سچ وہاں سے 2340 کلومیٹر دور ہاروین میں انتظار کر رہا ہے خالی راستے سنسان مور یہ چین کا ہاروین شہر ہے جہاں کورونا کی سیکنڈ ویب نے دستک دے دی ہے چین اس کے بارے میں کچھ نہیں بتائے گا لیکن ہاروین کی کورونا ریکوٹ کیا ہے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے ہاروین کے چھوٹے اسپتالوں کو بند کر دیا گیا ہے کورونا پوزیٹیو کو بڑے ہاسپیٹل میں شفٹ کیا جا رہا ہے ہاسپیٹل کے باہر گارڈ تینات کر دیے گئے موبائل اندر لے جانا منع ہو گیا ہے موقع پر موجود چشمدیدوں کو سنی ہاروین میں حالات بہت خراب ہیں سارے اسپتالوں سے مریضوں کو واپس بھیج دیا گیا ہے صرف بڑے ہاسپیٹل ایکٹیو ہے چاروں طرف سرکشہ گارڈز نظر آ رہے ہیں ہاروین میں ٹیسٹنگ نہیں ہو رہی لوگ ٹیسٹ کے لیے اپیل کر رہے ہیں لیکن ان کو زبردست کورنٹین کر دیا گیا ہے ان کے پاس کھانے تک کو کچھ نہیں ہے مجھ کو ادھکاریوں نے بولا آپ کو کورنٹین ہونا ہوگا لوکل سرکار نے میرے گھر کو سیل کرنے کے آرڈر دیے ہیں کھانے کو کچھ سمان نہیں دیا گیا ہمارے پاس کچھ آلو بچے ہوئے ہیں چین میں جان کی کیا قیمت ہے اس کا اندازہ آپ کو ہو گیا ہوگا لیکن چائنیز ناغریک ہونے کا درد کیا ہوتا ہے وہ ان چہروں سے سمجھیں یہ چائنیز لوگ دنیا کے الگ الگ حصوں میں فسے ہیں وہاں پر یہ لوگ چائنیز ایمبیسی کے سامنے پردرشن کر رہے ہیں یہ جو چلا رہے ہیں اس کا عارض ہے ہمیں واپس گھر جانا ہے لیکن ان کی آواز چین تک نہیں پہنچ رہی کیونکہ چین کی کمینسٹ سرکار کو ان کی کوئی پرواہ نہیں چین کورونا کا ست چھپانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے لیکن امریکہ جرمنی بریٹن اور اسٹریلیا نے چین کے خلاف بگل بجا دیا ہے مائیک پومپیو نے دعویٰ کیا ہے جس بات کے کافی ثبوت ہیں کہ کورونا وائرس چین کے وہان کی لیب سے ہی پیدا ہوا تھا پومپیو نے کہا کہ چین کا اتحاص رہا ہے دنیا میں انفیکشن فیلانے اور کم سٹینڈرڈ کی لیب چلانے کا چین نے جس طرح کورونا پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی یہ کمینسٹوں کی غلط جانکاری فیلانے کی کوشش کا اداہ رہا تھا امریکہ چین کے اوپر شروعات سے ان بات کا روپ لگاتا رہا ہے کہ کورونا وائرس کے بارے میں اس نے دنیا کو دیری سے جانکاری جس کا خمیازہ آج پورا وشوک دھوگت رہا ہے کورونا کا وائرس چین کی لاب میں بنا یا یہ وہان کے سی فوڈ مارکٹ سے نکلا اس پر پوری دنیا میں بحث ہو رہی ہے وائرس جہاں سے آیا ہے فیلحال اس سے بچنے کا ایک ماتر تیسٹڈ طریقہ ہے سوشل دسٹینسیں گھر میں رہنا لیکن لوگ کیا کر رہے ہیں یہ ہم آپ کو دکھائیں گے بریک کے بعد